فتب نبوت کی نسبت سے تو بلکل ایسے کلام بچوں کو بھی سنانے چاہیے گڑوں کو بھی آنے چاہیے آج جس دور سے میرور آپ گذر رہے ہیں اللہ معاف فرمائے ہمارے نبی کی خرمت ہمارے نبی کی ناموں سے رسالت پر حملہ کرنے والے وہ منحوس قسم کے چہرے رکھنے والے وہ ہمارے دشمن آج ہمارے ملک میں رہ کریں وہ یہ کوشش میں ہیں کہ کس طرح ہم ختم نبوت کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال کر مسلمانوں کو گمراہ کریں تو انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اس وقت تک ہمارے اندر یہ ہمارا ایمان ہے کہ ختم نبوت یہ ہماری جان سے بھی بڑھ کر یہ مسئلہ ہے ہمارے لئے کسی نے ختم نبوت کے بارے میں کوئی جرت کی پیارے نبی کی نبوت کے بعد پیارے نبی کے نبی ہونے کے بعد کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کی تو انشاءاللہ جیسا بھی ہے اس کے ساتھ نے ہمیں مقاملہ سختی کرنے کا تو سختی بھی کریں گے اگر ان سے لڑ کر شہید ہونا پڑا تو شہید بھی ہو جائیں گے پیارے نبی کے ساتھ محبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہمارے پر ہمارا ایمان ہی تبھی مقمل ہوتا جب پیارے نبی سے محبت ہو اس کے دل میں پیارے نبی کی محبت نہیں ہے وہ ناقام ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے پیارے نبی کی محبت پہ ہی ایمان کامل ہوتا ہے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ایسے دشمنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہمارے ملک کی اللہ ہفاظت فرمائے